اگر تم دوسروں سے محبت کے طلبگار ہو تو صرف محبت کا مطالبہ نہ کرو بلکہ خود بھی ان سے محبت کا ثبوت پیش کرو جس وقت تم محبت کی تلاش میں نکلتے ہو تمہارا ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے سبر یہ ہے کہ جب تم کانٹے کو دیکھو تو تمہیں پھول بھی ساتھ نظر آئے جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی چاہتا ہے اسے صدی رستے پر لانا چاہتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے جیسے صبح سورے غنچے کھل کر پھول بن جاتے ہیں عالم غیب میں ایسے سورج ہیں کہ دنیا کا سورج ان کے مقابلے میں ستارہ سالکتا ہے یاد رکھو صرف انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست عکس دیکھ سکتے ہو انسان صرف اسی کو جان اور پہچان سکتا ہے جس سے وہ بھی انتہا محبت رکھتا ہو جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہوتا ہے جس میں ہزاروں راز اور موطی چھپے ہوتے ہیں آہوزاری کی قیمت جو اللہ کے دربار میں لگتی ہے وہ کسی دنیا کے کسی اور دربار میں نہیں لگتی جن لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان کو اپنے گناہ اچھے لگتے ہیں اکل موت سے ڈرتی ہے لیکن عشق اس کے معاملے میں لا پرواہ ہے جن کے دل کھوٹ سے بھری ہوتے ہیں اور جن کے دل میں منافقت بھری ہوتی ہے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہوا کرتی اپنے تکیے کے نیچے اور کمرے کی چھت پر انڈے کا خول رکھ دو دولت بارش کی طرح برسے گی اچھی عادت تو اس شخص کی ہے جو بھروں کی برائی کو برداشت کرے اور سبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے یاد رہے ایک عاشق کی لیے یار کی جدائی کی علاوہ بدترین سزا اور کوئی نہیں ہے